کیا اس کی اپ ڈیٹ چل رہی ہے کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی ہے بہت اچھا ہے بادل ہم یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ نالے وغیرہ ہیں ان کو کور کر دیا ہے یہاں کی رہائشی اس تصویر سے وہ خوبی واقف ہے پرچیکٹ کا 3D ڈیزائن ایکچو سیچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بات کریں تو رائٹ سائٹ پر چھوچی کی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اور ہم چل رہے ہیں ملتان روڈ پر اور تقریباً دو ماہ بعد ملتان روڈ پر سفر کر رہی ہوں میں اور یہاں پر نہ آنے کی وجہ بھی آپ کو میں نے بتائی بھی ہے سامنہ بات کے انڈر پاس کی کنسٹرکشن ہے اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ٹریفک میں تو چونکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرنا تھا اس کے انڈر پاس سے کیا اس کی اپ ڈیٹ چل رہی ہے کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی ہے تو لہٰذا آج ہم ملتان روڈ پر سفر کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے انڈر پاس پہ سفر شروع کرنے سے پہلے میں نے گوگل پر چیک کر لیا تھا گوگل میپ میں کہ کہاں پر مجھے بلوکیج مل سکتی ہے تو وہ ایزیکٹلی یہی لوکیشن تھی یہاں سے سمنباد نالے والی سائٹ سے انہوں نے کہا ہے آپ لیفٹ کو جائیں گے وہاں سے راؤنڈ لے کر آئیں گے ٹرافک کو بلکل سیدھا نہیں جانے دیا انہوں نے آگے بڑھتے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا چل رہا ہے موسم بہت اچھا ہے بادل ہیں اور بارش بھی صبح سے ہو رہی ہے تیز بارج نہیں تھی ریم جم ریم جم سی تھی بھوندہ باندی سی اور جناب یہ ہم پہنچ چکے ہیں سمنباد کے نالے والی جگہ پر یہاں سے یہ دیکھئے لیفٹ سائٹ پر انہوں نے ٹرافک کو ڈاورٹ کیا ہے آکے پڑھتے ہیں گوگل نے بھی یہی کہا تھا کہ یہاں سے آپ کو ڈاورشن ملے گی ڈیرڈ دو ماہ پہلے یہاں پہ بھی کافی کھدائی ہوئی بھی تھی یہاں سے ٹرافک کا فلو نہیں تھا یہاں پہ چکے نالہ ہے سیفرچ کا تو اس کی کوئی پائپس کا سین ہوگا اس کی پائپس کو سیٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پہ ایک نالہ ہے پھر پیچھے چبورجی کے پاس بھی وہاں پہ بھی کھدائی تھی وہاں پہ بھی نالہ ہے پر وہاں پہ اب سڑک سیٹ کر دی گئی ہے ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے وہ ایریا یہاں پہ تھوڑی سی ڈیوٹ کی گئی ہے ٹرافک سمن آباد کی مین چوپ پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اپ ڈیٹ ہے یہ جو نالہ ہے اس نالے کو کورڑ کر دیا گیا ہے اب یہ ایریا اتنا سمیلی نہیں رہا پہلے کچھ سال پہلے یہاں پہ یہ نالہ کور نہیں تھا تو بہت زیادہ یہ سمیلی تھا اب یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ نالے وغیرہ ہیں ان کو کورڑ کر دیا گیا ہے یہاں سے لیتے ہیں ٹرن یوٹن لے کے ہم مین ملتان روٹ پر دوبارہ سے جانے والے ہیں یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ سمن آباد کا قبرستان بھی ہے یہ مشینری ہے جو کہ استعمال ہو رہی ہوگی یہ سائٹ پہ جا رہی ہے چلے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو اوریجنل سائٹ پہ لے کر جلتے ہیں جہاں پہ کام ہو رہا ہے یہ منصوبہ دوہزار بائیس میں دسمبر میں سٹارٹ ہوا تھا اس کا جو ہے نا میجر کام ابتک ہو چکا ہے لیکن میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں یہاں کے رہائشی اس تصویر سے بہت خوبی واقف ہیں کہ کس طرح یہاں پہ ٹرافک جیم ہوتا تھا اور اس کو بہت خوبصورت اس طرح کی شکل ملنے والی ہے نیکسٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس پروچیکٹ کا 3D ڈیزائن جو کہ آتھورٹی نے ایشو کیا ہے یہ دیکھئے اس کو میں آپ سے بعد میں ڈسکس کرتی ہوں پہلے میں ایکچول سائٹ آپ کو دکھا دوں ہم پہنچ چکے ہوئے مین سمنہ باد چوک پہ یہاں سے رائٹ کو جو ٹرافک جانی ہے وہ جاتی ہے گلشین راوی کی طرف اور ادھر لیفٹ کو ٹرافک جائے گی سمنہ باد انسائٹ تو ابھی ہم تھوڑا ٹرافک کافی زیادہ ہے جو کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو بلوکش کا تو بائس بنیں گے ہم وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کس طرح ہیوی ڈیوٹی مشینری لگی ہوئی ہے اور کام کافی تیزی سے جاری ہے آثورٹیز نے کہا ہے کہ یہ کام جو اوریجنلی تیس ستمبر کو ختم ہونا تھا اس کو ہم جلد از جلد کر کے شفٹ چلائیں ہیں انہوں نے شفٹوں میں کام ہوا ہے اور اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے سولہ اپریل تک ابھی ہم ایکچول سیچویشن دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سولہ اپریل تک ہو جائے گا کہ نہیں کیونکہ آج ہو گئی ہے چار اپریل کام کی نوئیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح چل رہی ہے تو اس ایکچول سیچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ یہ سولہ تک کمپلیٹ ہوگا اور پبلک کے لیے اوپن کیا جائے گا مجھے لگتا ہے یہ تیس اپریل تک کام چلے گا پھر کچھ اس پوزیشن میں آئے گا جس سے جنرل پبلک اس سے مستفید ہو سکے یہ دیکھئے یہ کتنا زیادہ کام ابھی پڑا ہوا ہے ہو رہا ہے کام اس پروجیکٹ کے فائدے باہرحال بے شمال نکلنے والے ہیں ہماری جو پیٹرول اور فیولز کے اخراجات ہیں جو کہ اب ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں وہ ہمارے لیے اڈجیسٹیبر ہو جائیں گے ہم فیول میں کچھ اپنے لیے بیجت کر سکیں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو سگنل فری یہ جو ہے نہ سفر ملے گا ویسے ایک چیز کو میں امیجن کر رہی ہوں اور ان کے 3D جو ڈیزائن ہے 3D ڈیزائن اس کو ویجولائز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو یہ بڑا اچھا بڑا خوبصورت کمبینیشن بنے گا اچھا یہ ہے سمنہ آباد والے سائیڈ اور یہاں پہ ابھی یہ دیکھیں یہ پائپس بھی پڑے ہوئے اور کام چل رہا ہے ابھی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کے میں ویو کو ویجولائز کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو یہ بڑا اچھا ہے کہ اوپر اورنج لائن ٹرین ہوگی اور نیچے سے ملتان روڈ کی ٹرائپ کی چل رہی ہوگی اور ادھر سے اس کو کروس کرتا ہوا انڈر پاس ہوگا اور بڑا اچھا سا منظر پیش کرے گا ہمارے لئے یہ بڑا منافع بخش اور آسانی کا بائس بنے گا اچھا اس کو تیار کرنے میں ایک اور چیز کا کافی خیال رکھا گیا ہے کہ جو سیورج کا نظام تھا اس کو بہت اچھے طریقے سے منیج کیا گیا ہے یہاں پہ گیس پائیپ لائنس بیچی میتی اس کو سیٹل کیا گیا ہے شفٹ کیا گیا ہے ٹرافک انجینئرنگ انڈ پلاننگ انجینسی جو ہیں انہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کے کوپریشن سے ٹرافک منیجمنٹ بڑی اچھی رہی ہے جو بھی یہاں کی عبادی کی لوگ تھے ظاہر انہوں نے تو اسی ایریے سے گزرنا تھا انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے منیج کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ کے کام کی سیٹلیشن کیا ہے اور کام ابھی جلد آئے انشاءاللہ اتھارٹیز کی انتھک محنت بہت جلد رنگ لائے گی بہت جلد یہ کام جو انا کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس سے جو مستفید ہوں گے گلشن ڈاوی سمنا بات توحید پارک ملتان روڑ یتیم ہنہ چوک چبور جی یہاں کے لوکیالٹی کے سارے لوگ مستفید ہوں گے امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی اپڈیٹ کرنے کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ہے جناب محر النساء کا مقبرہ اس کی ویڈیو بھی میں انشاءاللہ جلد آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ میں نے لاش ویڈیو میں آپ سو پرومیس کی آتا بٹ میں مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ میں نہیں کر سکتے لیکن انشاءاللہ جلد اس پر بھی ویڈیو بنا کر آپ کو دکھاؤں گی اب تو خواہش ہے کہ جلد جلد یہ کام کمپلیٹ ہو اور ہم باپس اپنے ٹریک پر آئیں کیونکہ ہمیں کافی دور دراز سے سفر کر کے اپنے لوکیشن پر جانا پڑتا ہے تو یہ ہمارا شارٹس راستہ بھی تھا جس سے ہم گزر کے جاتے تھے لیکن دو دھائی ماں ہو گئے میں اس روڈ پر نہیں آ رہی امید